یہ آرٹسٹک مومنٹ جرمنی میں سٹارٹ ہوئی تھی یہ مومنٹ یہ تحریک ریالیزم یعنی حقیقت کے اگینسٹ ایک ریورڈ سا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کیسے ریالیزم کے اگینسٹ یہ مومنٹ ہے تو بات ہے کچھ ایسی اس مومنٹ کے رائٹرز حقیقت یعنی ریالیٹی کی بہائن چیزوں کو ڈپیٹ کرتے تھے چیزوں کو لکھتے تھے سمجھتے تھے یقیناً آپ میں سے کچھ کو سمجھ نہیں آئے ہوگی اس بات کو سمجھنے کے لئے کچھ نیا کرتے ہیں ابھی اس لیکچر کو روکیں اور آس پاس کوئی انسان دیکھیں دیکھ لیا کیا آپ کو جو انسان نظر آ رہا ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے اس کا پتہ لگ رہا ہے اس کے اندر کیا سٹوری چل رہی ہے آپ کو اس کا پتہ چل رہا ہے تو اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کلیر کر دوں اس مومنٹ کے رائٹرز تصویر کی بہائنڈ سٹوری کو ڈپیٹ کرتے تھے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اور جیسے وہ انسان آپ کے سامنے کھڑا تھا اس کے اندر کیا چل رہا تھا اس مومنٹ کے رائٹرز بھی بلکل اسی طرح اندر کی چیزوں پر اندر کی سٹوری پر بات کرتے تھے اب بات کرتے ہیں ریالیزم کی ریالیزم یعنی حقیقت کی بات کرتے ہیں تو یہ مومنٹ ایکسٹرنل ریالیٹی یعنی ریالیزم نا ایکسٹرنل ریالیٹی یا ریالیزم سرفس ڈیٹیل بتاتی ہے سامنے کیا ہو رہا ہے یہ بتاتی ہے اس پر بات کرتی ہے اس کو واضح کرتی ہے جو انسان آپ کے سامنے ہے نا اس پر بات کرتی ہے ریالیزم اس کے حالات پر بات کرتی ہے جبکہ ایکسپریشنزم جو ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ جو اندر کی سٹوری جو ہے نا انسان کے وہ کلیر کرتی ہے وہ بتاتی ہے انسان کے اندر کیا چل رہا ہے اس مومنٹ کے رائٹرز اس کو پینٹ کرتے ہیں اب ایکسپریشنزم کے جو رائٹر ہے نا وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بات کو سامنے لانے کے لیے پینٹنگ میں وائلنٹ ٹائپ کے کلرز استعمال کرتے تھے اس پینٹنگ کے اندر کی سٹوری کو سامنے لانے کے لیے ایک ایکسپریشنزم جب لائف کو پینٹ کرتا ہے نا تو وہ سامنے جو ہو رہا ہے یا دکھ رہا ہے اس پر فوکس نہیں کرتا یاد رکھے گا ایک ایکسپریشنزم کیا کرتا ہے جو سامنے ہو رہا ہے یا دکھ رہا ہے اس کو پینٹ نہیں کرتا اس پر فوکس نہیں کرتا بلکہ جو ایک ایکسپریشنزم ہے نا وہ محسوس کرتا ہے جو محسوس کرتا ہے وہی یہ ایکسپریشنسٹ وہی اس مومنٹ کے رائٹر سامنے لے کر آتے ہیں تو امید ہے یہاں تک کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو ایکسپریشنسٹ اس مومنٹ کے جو رائٹر ہیں وہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے تو اگر یہ لیکچر آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور آپ کا سارا سیلپس آپ کو سکرین پر یا پلیلیس میں مل جائے گا شکریہ